جیک اسٹیٹیوز کا اردو خبرنامہ لے کر میں یاسمین منظور آئے نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم خبروں پر درہ پوجھ کے سرنکوٹ میں ہفتہ کو دو فوجی جوانوں کے دریا میں ڈوب جانے کا خدشہ ہے سرکاری ذرائع نے بتایا کہ دوگرا سرنکوٹ کے قریب دریا کے کنارے دو فوجی لاپتہ ہو کے اطلاع ملتے ہی فوجر پولیس نے ریسکیو آپریشن شروع کیا ایک سیڈر پولیس افسر نے تصدیق کی اور کہا کہ دونوں کی تلاش کیلئے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اور نے کہا کہ فلحال فوجی کے دریا میں ڈوب جانے کا خدشہ ہے جب کشمیر کے لیفٹ نیٹر کے آرڈر منو جسرہ نے کہا کہ وزیراعظم فوڈ سکیم کے تحت ستاون لاکھ سے زیادہ پی ایج ایچ راشن گارڈ ہولڈر کو دس کلو اضافی راشن فراہم ہوگا سمارک میٹر کا کوئی متبادل نہیں جب کشمیر کے لیے بجلی کے کرز کے بل پچھلے چار سالوں میں اکتیس ہزار کروڑ روپے تک پہنچ گیا ایس ایس بی کی جانب سے منقض ہونے والے امتحانی تاریخوں کا اعلان پندرہ روز میں کیا جائے گا شریر اگر میں پاتری کے چیرمان غلام نبی آزاد کی موجود کی میں ممتاز سیاسی رہنما نظیر اتو نے ڈی پی اے پی میں شمولت اختیار کی پہلے اپنے ہی ظلے میں تھا لیکن بارش کی وجہ سے پھر یہاں گھر پہ ہی منتقل گیا میں نے کہا خوش آمدید کرتا ہوں اپنی پارٹی کی طرف سے ہم تو گزشتہ آٹھ چھے سالوں سے ازار اٹھارہ میں جب اسبلی ڈیزال ہوئی تھی تب سے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب الیکشن زلہ جوڑا کے گندوں میں جمعہ کی رات حاملہ خاتون کے اہل خانہ نے الزام لگایا کہ ایس ڈی ایچ اسپتال گندوں میں ڈاکٹروں کی لاپرواہی کے باعث ان کے پیٹ میں بچے کی مدواقہ ہوئی اور انہیں کہا کہ ہم نے مریض کو بروقت اسپتال منتقل کیا لیکن ہمارے یہاں ایس ڈی ایچ گندوں میں کوئی الیڈی ڈاکٹر موجود نہیں تھی مقامی لوگوں نے زلہ انتظام میں سے گزارش کی ہے کہ وہ یہاں پر ایک لیڈی ڈاکٹر کو تائینات کریں مزید کیا کہنا ہے ایل خانہ کا آئی سنتے ہیں دوڑا سے چیک اسٹیٹ نیوز کے نمائدیں دانش اقبال کی اس رپورٹ میں ہمارے پاس ویڈیو پڑی ہے ہمیں یہی گزارش ہے کہ ہمیں انصاف چاہئے ہم نے ان کے خلاف فرچہ دینا ہے لیکن اب ہم تھوڑا مطلب پریشان ہیں اس ٹائم ہم نہیں جا سکتے ہیں لیکن دو دن کے بعد یا ایک دن کے بعد ہم ان کے خلاف فرچہ کھٹوانا سکتے ہیں اور ایڈمیسرین یہی ہے کہ ہمیں انصاف چاہئے اپنی پارٹی کے صدر الطا بخاری نے گریب گھرانوں میں زمین الارٹمنٹ اور ال جی کیس بیان کے تائید کی جس میں انہوں نے کہا کہ جب کشمیر میں سرکاری زمین پر امیرو کا قبضہ تھا الطا بخاری نے کہا کہ سری نگر اور دہاتو میں بہت سے لوگ بے گر ہیں جن کے لئے دوسری لسٹ بنانے کی ضرورت ہے تام الطا بخاری نے محبوبہ مفتی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جو اس سوال اٹھاتے ہیں ان کی سرکار میں یہ لسٹ تیار ہوئی ہے ایک سوال کے جواب میں الطا بخاری نے کہا کہ امید شاہ کے ساتھ ملاقات کرنے کا مقصد یہاں کے علماء کی رہائی کے لئے تھا الطا بخاری نے ان باتوں کا اصحار حریب اچنو ٹنگ مرگ میں پی ڈی پی کے سینئر لیڈر شبیر احمد میر کے والد کے انتقال پر تازیتی مجلس میں شرکت کرنے کے بات کیا بلکہ میں تو بالتل بیس کیم میں قیام پذیر ہیں حکام نے مزید کہا کہ موسم اتر ہونے پر یاترہ دوبارہ شروع ہو جائے گی آئے دیکھتے ہیں جیک اسٹیٹیوز کے لئے ڈار مشتاک ہی ائرپورٹ یہاں پر لنگر شیوہ کو بہت یہ ہو رہا ہے ہم لوگ یہاں شیوہ کرنے کے لئے آئے اور دو دین سے موقع نہیں مل رہا ہے یاتریوں کو شیوہ کرنے کے لئے پیپلز دیموکریٹک پارٹی نے جمعہ کی سیفیرہ زلہ بانیپورا کے شاہگند علاقے میں پی ڈی پی کے آرگنائزنگ سیکریٹری تاریک راتھر کی رہائشکہ پر ورکرز میٹنگ کا ارکات کیا جس میں سینکڑو کارکنان میٹنگ میں شرکت ہوئے پہلے یہاں پر تاریک صاحب نے پی ڈی پی جوائن کی تھی اور یہ اس وقت بہت سے دیسٹرک آرگنائزنگ سیکریٹری کام کر رہے ہیں تو ہم نے جو انتیس جولائی کو پیپلز دیموکریٹک پارٹی فاؤنڈیشن ڈے سیلبریٹ کر رہی ہیں اس سلسلے میں آج ہم نے یہاں پر دیسٹرک کمیٹی کی میٹنگ رکھی تھی لیکن یہ نیازی خوشی کی بات ہے کہ یہاں پر جو ہمارے مقامی شاگون کے معززین ہیں جو یہاں کے لوگ ہیں انہوں نے ہمارا یہاں پر استقبال کیا حالانکہ ہم نے کوئی پابلک گیترنگ آج نہیں رکھی تھی سیاتی مقام اگل مرک میں نیشنل ٹرائبل فیسٹیویل منایا گیا اس فیسٹیویل میں جب کشمیر اور ملک دیگر ریاستو کے قبائلی پہاڑی گچربک نقیت ہوئے جس میں شوران اپنی اپنی زبانوں میں کلام سنایا فنکاروں نے کہا کہ انہیں انتہائی خوشی ہوئی کہ آج تاریخ میں اس طرح کا فیسٹیویل منقض کیا گیا جس میں فنکاروں کو اپنے فن بگھیرنے کا موقع ملا انہوں نے ال جی انتظامیہ کا شکریہ دا کیا آئیے دیکھتے ہیں جیک اسٹیٹ نے اس کے لئے سیت مدصر کی یہ رپورٹ ہمیں یہاں اپنا ٹریڈیشن شو کرنے کا موقع مل رہا ہے ہم بہت زیادہ خوش قسمت میں کہوں گے کہ ہم بہت زیادہ کوئی تیس سال ایج ہے لیکن آج تک موقع نہیں ملے تھے زلہ کشتبار جو زافران اسے فائٹ کے لئے مشہور ہیں اور اپاوہ پروجیکٹس کا مرکز ہے جس پر تمام اپاوہ پروجیکٹس میں تعمیرات اکی جاری ہیں لیکن ایک طرف زلہ انتظامیہ اور مخمہ جنگلات کشتبار پوری کشتبار میں تجاوزات پر بہت زخت ہے قابل ذکر بات یہ ہے کہ کمپارٹمنٹ نمبر ساٹھ شالیمان کشتبار میں جہاں گزشتے کئی سالوں سے غیر قانونی کانکنی چاری ہیں اور کوئی بھی اس معاملے کو نہیں دیکھ رہا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر غیر قانونی کانکنی چاری ہے اور مخمہ جنگلات بھی خاموش تماشائی بن کر رہ گئے مقامی لوگوں نے زلہ انتظامیہ سے متاخلت کی اپید کی لیسی جوڑا نے بدروہ میں جوٹو جوٹ ویسٹ کلیکشن ڈرائیو کا آقاز کیا زلہ تفصیلات کے مطابق زلہ جوڑا کے بدروہ میں آٹھ جوڑے کو صفائی سوٹرائی کی سمیت میں ایک اہم اقدام کرتے ہوئے زلہ کمیشٹر جوڑا وشیش پال مہاجن نے اسیس پی جوڑا عبدالقیوم کے ساتھ سوچ بھارت مشن گرامین اور مشن او جی اف کے تحت گھر گھر کچھرہ جمع کرنے کی پہل شروع کی اس مہم کا مقصد بدروہ کے بلوک میں کچھرے کو مناسب طریقے سے چکانے لگانے اور حافظان سہت کے ماحول کو برقرار رکھنے کو یقینی بنانا ہے آئے دیکھتے ہیں جیک اسٹیٹ نے اس کے لئے سجاد بھلی سے کی یہ ریپورٹ باڑی پورا کے سنبل علاقے میں ایک غیر یقینی نویت کے حادثے میں ایک شخص کی جان چلی گئی اور دوسرے کو شدید زخمی حالت میں اسپتال پہ داخل کر آیا گیا پولیس کے ایک ایک ایلکار نے بتایا کہ سکوٹی پر سوار دو افراد شام بہار آباد گاؤں کے قریب زخمی حالت میں پائے گئے دونوں کو فوری طور پر جائی وقع سے سی ایچ سی مسنبل منتقل کیا گیا جہاں ان میں سے ایک زخموں کتاب نلاتے ہوئے چل بسا ایلکار نے بتایا کہ دوسرے شخص کو جدید علاج کے لیے جی ویسی اسپتال سری نکر ریفر کیا گیا وادی کشمیر میں موسمی صورتحال کے چلتے ٹرنل کے آر پار دوسرے روز بھی بارشے ہوئی جبکہ سنمرک اور امنات گفہ پر بھی ہلکی پرباری ریکارڈ کی گئی ادھر گزشتہ دنوں سے جاری پیر پنچال کے آر پار مستدار بارشوں نے وادی کے اطراف و اکناف میں جہاں معمول کی زندگی متاثر رہی وہی مسلسل بارشوں کے نتیجے میں ندی نالو میں تغیانی آنے کے نتیجے میں وادی میں سہلاوی صورتحال پیدا ہو گئی ہے وہ سلسل بارشوں کے نتیجے میں دریائے جہلے میں پانی کے سطح میں اضافہ ہونے کے دوران اسی دوران مقامہ موسمیات نے دس جولئی سے موسمی صورتحال میں بہتری کی پیشنگوئی کرتے ہوئے آئندہ چوبیس گھنڈوں میں مزید بارشوں کا امکان ظاہر کرتے ہوئے لوگوں کو احتیاط برتنے کی تلقیم کی آرہم آئرویدک جڑی بوٹوں سے تیار کی گئی دوائی بغیر آپریشن کے بواسیر کبز گیس پیٹ کی درد ہر بیماری کا علاج بغیر آپریشن کے کیا جاتا ہے بواسیر کا علاج صرف دست میں گیس پیٹ کی درد کوئی بیماری کا سہایا ہو دوائی تیار کی جس میں ایک خوراک یہ ایک خوراک مجھے خود بھی مجھے بھی میں نے اپنے آپ پہ ہی آزمایا مجھے بھی کھو یہ بیماری تھی میں تین سال سے مجھے یہ بواسیر کی بیماری کی کھونی بواسیر تھی اس لئے میں نے کیا کیا کہ میں نے یہ دوائی بنایا سات دن کے بعد میرا جو میری بواسیر کی بیماری ختم ہوئی ایسی مائیں بہنے ہیں جن کو جو شرمندہ ہوتی ہیں کہ ایسی بیماری بتانے میں لہذا شرمندہ نہیں ہونا چاہے یہ ایک خوراک بڑی بیماری ہے یہ کینسر کی جاد ہے کینسر یہ ہن سے شروع ہوتا ہے ہمارے ساتھ رابطہ کریں جے کے سٹیٹ نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ آپ کو ہمارے مزید اپ ڈیٹس کی نوٹفیکیشن مل سکیں ناظرین اپنے کاروبار کو بڑھاوا دینے کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں رابطہ کرنے کے لیے فون نمبر ہے 9906336516